قومی ترانے کی بے عدبی علی امین گنڈاپور افغان کونسل جنرل کے حق میں بول پڑے علی امین گنڈاپور کی افغان کونسل جنرل کی جانب سے قومی ترانے کی توہین پر وضاحتیں وزیر اللہ خیبر پختون خان علی امین گنڈاپور نے افغان کونسل جنرل کی جانب سے قومی ترانے کی توہین پر مضمت کی بجائے وضاحتیں دینا شروع کر دی پشاور میں اختیار عوام کا پوٹل کی اختتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علی امین گنڈابور کا کہنا تھا کہ افغان کونسل جنرل نے اپنا موقف دے دیا ہے ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ ہمارے قومی ترانے کی عزت نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ افغان کونسلیٹ نے وضاحتیں جاری کر دی افغان سفیر کا موقف ہے کہ ترانے میں میوزک تھا اس لیے افغان سوارتکار کھڑے نہیں ہوئے وزیراعلا خیبر پختونخہ علی امین گنڈابور نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ افغان کونسل جنرل نے پاکستان کے قومی ترانے کی احترام نہیں کیا پشاور میں تقریب سے خطاب کے دوران وضاحت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغان کونسل جنرل نے گزشتہ روز پیش آنے والے معاملے پر اپنا موقف دے دیا ہے وزیراعلا نے کہا کہ افغان کونسلیٹ نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان قومی ترانے میں میوزک کی وجہ سے وہ کھڑے نہیں ہوئے واضح رہے کہ گزشتہ روز پشاور میں ایک تقریب کے دوران افغان کونسل جنرل قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے تھے اور ان کے ساتھی بھی سیٹ پر مراجمہ رہے بعد ازاں افغان کونسلیٹ نے وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ قومی ترانے میں میوزک کی وجہ سے کونسل جنرل کھڑے نہیں ہوئے ایسا نہیں کہ پاکستانی ترانے کا احترام نہیں کرتے تاہم دفتر خارجہ نے افغان نازم العمور کو طلب کر کے اس پر شدید احتجاج کیا تھا سوشل میڈیا پر اس واقعے کے بعد سارے فین شدید درد عمل کا اظہار کر رہے ہیں اور افغان حکام سے سوال کیا جا رہا ہے کہ بھارت اور ایران سمیت دیگر ممالک اترانوں کا احترام کرنا اگر درست ہے تو پاکستان کے اترانے میں میوزک پر اتراز کیوں کیا گیا اہاں کو عام خبر سے اگاہ کر رہے ہیں کہ قومی ترانے کی بیعت بھی علیہ مین گنڈاپور افغان کونسل جنرل کے حق میں بول پڑے